بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہماری اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت اہم وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں دیکھئے یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے ہر وقت ہر انسان کسی نہ کسی امتحان میں ہوتا ہے آپ میں سے بہت سے سٹوڈنٹس اپنے امتحانات کی تیاری کر رہے ہوں گے کچھ کے امتحانات چل رہے ہوں گے اور کچھ اپنے ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہوں گے چاہے کسی کلاس کا ہو یا کسی جوگ کی میٹرلسٹ کا دعا ہے اللہ آپ سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے اجتماعی دعا کی فضلت ہے کہ جب چالیس لوگ دعا کرتے ہیں تو ان چالیس میں سے ایک آدمی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی آمین قبول ہوتی ہے تو کمیر سیکشن میں لازمی سے آمین لکھئے گا شاید آپ کے ایک آمین سے کسی کا بھلا ہو جائے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے با بھضو رہنا ہے جب انسان پاک ساپ رہتا ہے با بھضو رہتا ہے تو اس کا ذہن ساپ سکرہ رہتا ہے جس سے ہر کام اچھے سکر سکتا ہے اور اچھے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے دیکھا گیا ہے کہ امتحانات میں یا جب ریزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو بچے نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ عام دنوں بے بھی نماز کی پبندی کیا کریں اللہ ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا دیں کیونکہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو دنیا کے سارے انتحانات اس کو چھوٹے لگنے لگتے ہیں اور ذہنی جسمانی اور روحانی سکون ملتا ہے جب انسان پر سکون رہتا ہے تو کوئی بھی چیز کوئی بھی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا ایک اور بات کے وظیفہ تب ہی فائدہ دیتا ہے جب آپ کی اس میں برپور محنت شامل ہوتی ہے کافی دفعہ جب ہم پیپر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سوال مجھے آتا ہے لیکن جب ہم کرنے لگتے ہیں تو بھول جاتا ہے یا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا اور کہاں سے لکھنا سٹارٹ کریں تو اس سچویشن میں یہ وظیفہ آپ کے کام آئے گا اس کے پڑھنے سے آپ نے جو جو پڑا ہوگا آپ کی آنکھوں کے سامنے کھل کر آ جائے گا اور کچھ بھی آپ کو بھولے گا نہیں تو آپ نے اپنی مکمل تیاری کر کے جانا ہے تو چلیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف اگر آپ اپنے اگزیم کی تیاری کر رہے ہیں تو پڑھنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھیں اور اگر اگزیم چل رہے ہیں تو پیپر شروع کرنے سے پہلے اور اگر آپ ریزلٹ کا ویڈ کر رہے ہیں تو اس وظیفے کا ویڈ کرتے رہیں اور ریزلٹ اوپن کرنے سے پہلے بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھیں تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے بابوضو ہو کر تین دفعہ اول آخر دروشی پڑھنا ہے اور سات دفعہ آپ نے درمیان میں جو ہے ربی زیدن علماء پڑھنا ہے اللہ آپ کو ہر انتہان میں کامیابیاں نصیب فرمائے اس کے علاوہ بھی آپ درور شریف کا ورد عام روٹین میں بھی کرتے رہا کریں جس سے آپ کا دماغ ریلیکس رہے گا جب آپ دماغی طور پر ریلیکس ہوں گے تو آپ کسی بھی مقصد میں آسانی سے کام کر پائیں گے اور کامیابیاں سمیٹ پائیں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیجئے گا اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو آپ نے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ